سکرین پہ جو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آج بارملا پولیس نے جو ہے اگر ہم بات کریں ایسا یونٹ بارملا کی جانب سے جو ہے آج ایک پروپرٹی ایک بار پھر اٹیچ کی گئی ہے اور ایک گاڑی جو سوپٹ کار گاڑی انٹی سوشل ایکٹیوٹیز میں جو استعمال کی جاتی تھی جو آمز اور امونیشنز کو ادھر ادھر لے جانے میں جو ہے استعمال کی جا رہی تھی تو اس گاڑی کو بھی جو ہے آج جمہو کشمیر پولیس نے جو ہے سیز کیا جا چکا ہے تفصیلان میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ دیکھ رہے ہیں جکی 247 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور اگر ہم بات کریں وانی گام کریری علاقے سے جو ہے ایک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اگر ایسا یونٹ بارملا کی جانب سے جو ہے آج ایک بار پھر ایک پروپرٹی ایک ریجڈنشل ہاؤس اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ایک گاڑی کو جو ہے اٹیچ کیا جا چکا ہے سیز کیا جا چکا ہے ٹیررزم کو بڑاوا دینے کے حوالے سے اگر ہ بات کریں تو ان کی جانب سے جو ہے ایک ریجڈنشل ہاؤس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گاڑی کو جو ہے آج سیز کیا جا چکا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا فائر نمبر 46 ابلیگ 2023 کے تحت جو ہے پولیس ٹیشن کریری میں ایک کیس درج کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے انویسٹگیشن شروع کی گئی تھی اور آج جو ہے اس حوالے سے جو ہے ایک بڑی کاروائی آج اس حوالے سے جو ہے ایک بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی جب ایک ریجڈنشل ہاؤس کی فاروق احم محمد بٹھ سناف لیٹ گلام محمد گلام محمد بٹھ کے نام سے جو ہے وانیگام پائن کریری علاقے میں جو ہے یہ ریجڈنشل ہاؤس جو ہے وہاں اور اس کو جو ہے آج ایسائے یونٹ بارملہ کی جانب سے جو ہے آج اٹیج کیا جا چکا ہے اور ایک گاڑی سویفٹ گاڑی اور جس سویفٹ گاڑی کا نمبر میں آپ کو بتانا چاہوں گا سی ایچ زیرو ون ایڈی نائن فائیو ڈبل ایٹ یہ ایک گاڑی جو سویفٹ کار لگاتار اگر ہم دیکھیں آمز ایمنیشنز کو ادھر ادھر لے جانے کے سلسلے میں جو ہے یوز کی جاتی تھی تو اس کو بھی جو ہے آپ پولیس کی جانب سے جو ہے سیز کیا جا چکا ہے اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں ایسائے ہو اینائے ہو تو ان کی جانب سے جو ہے پروپرٹیز جو ہے اٹیج کی گئی ہے بہت ساری پروپرٹیز سیز کی گئی ہے زمین کی بات کریں یا ریجڈنشل ہاؤسز کی بات کریں تو ان کو جو ہے اٹیج کیا جا چکا ہے اور آج کی اگر ہ پھر بارملا کے کریری علاقے میں جو ہے وانیگام پائن علاقے میں جو ہے ایک بار پھر آج سائے یونٹ بارملا کی جانب سے جو ہے کاروائی عمل میں لائی گئی اور جہاں پر فاروق احمد بٹ کا مکان جو ہے اس کو اٹیج کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑی لگتار جو یوز کی جارہی تھی جو ٹیرورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے یوز کی جارہی تھی آمزن امنیشنز کو ادھر ادھر لے جانے میں یوز کی جاتی تھی اس گاڑی کو بھی جو ہے آج ب ایکٹیوٹیز سے دور رہے اسی کے چلتے اگر ہم آج کی بات کریں تو بارملا کے کریری پائن کریری کے وانیگام علاقے میں جو ہے فاروق احمد بٹ کا جو مکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سوپٹ گاڑی تھی اس کو بھی جو ہے آج بارملا پولیس نے سیز کیا ہے اور ایک بڑی کاروائی جو ہے اگر ہم دیکھیں آج بارملا پولیس یونٹ بارملا کی جانب سے جو ہے یہ کاروائی دیکھنے کو ملی ہے پھلال اس اپ ڈیٹ میں اتنا ہی آپ بنے رہے جے گرونٹی فور سیون کے ساتھ